دوست کے لئے میں آپ دوستوں کے ساتھ ایک پرو لیول ٹرپ بھی شیئر کروں گا کہ جو پہلی جوب ہے پہلی جو شفٹ ہے ویدن ون ڈے آپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ مینٹلی سٹرونگ نہیں ہوں گے ان تمام ٹاپس کے حوالے سے آپ کو کافی زیادہ انفرمیٹیو ویڈیوز چینل پر مل جائیں گے ایئرپورٹ سے آپ کو کون پک کرے گا نیکس ڈی مارننگ آپ نے اپنا بی ایر پی کارڈ کلیٹ کرنا ہے آپ نے اپنا نیشنل انشورنس نمبر اپلائے کرنا ہے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ سبتمبر انٹیک بلکل سٹارڈ ہونے والا ہوں گے اپنے نئی جنری کے حوالے سے تو آپ نے اسی ایکسائیٹمنٹ کی طرح کچھ چیزوں کو بلکل بھی نہیں بھولنا وہ چیزیں کیا ہیں آج کی ویڈیو ہم ڈسکس کریں گے کہ یہاں کے بعد آپ نے کن کی باتوں خیار رکھنا ہے یا آپ نے چیزوں کو کیسے کوپ اپ کرنا ہے تو ویڈیو بہت زیادہ امپورنٹ نمالی ہے تو اس کے لئے میں آپ دوستوں کے ساتھ ایک پرو لیول ٹیپ بھی شیئر کروں گا کہ اگر آپ یہاں پہ آتے ہیں اپنا سکیوٹی لیسنس بنوا لیتے ہیں تو آپ اپنی جو پہلی جو شفٹ ہے ویڈن ون ڈے آپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں ویڈیو کو مکمل دیکھے گا تاکہ کوئی بھی آپ امپورٹنٹ انفرمیشن مش نہ کر دیں مینویل اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ میں ایسے یوکے کے حوالے سے انفرمیٹیو ویڈیو چینل پر اپلوڈ کرتا رہتا ہوں دیکھتے ہیں کہ وہ کون کون سے ایسی چیز ہیں جن کا آپ نے خاص کیا رکھنا ہے کہانی کچھ ایسے سٹارٹ کرتے ہیں کہ بہت سے ڈیفرنٹ کلچر ڈیفرنٹ انوائرمنٹس اور ڈیفرنٹ فیملی سے بلانگ رکھتے ہیں کافی تو ایسے بھی ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے گھر سے ایک دن پر نہیں گزارا ہوتا ہے ایون کے آپ دوسرے سیڈی بھی نہیں گئی ہوتے تو آپ کو اچانک ایک کنٹری سے دوسرے کنٹی میں آنا ہوتا ہے بلکل ڈیفرنٹ انوائرمنٹ ہوتا ہے آپ یہاں کے کلچر سے اتنے زیادہ ہوتے ہیں کمیونکیشنس کے آ رہے ہوتے ہیں گھر سے دور ہوتے ہیں ہم سکناس ہوتے ہیں کافی زیادہ چیزیں ہوتے ہیں جو آپ کے مینڈ پہ مسلط ہونے جا رہے ہوتی ہیں اگر آپ مینٹلی سٹرونگ نہیں ہوں گے ویل پیپیڈ نہیں ہوں گے تو آپ کو کافی زیادہ ایشیوز آ سکتے ہیں سٹریس میں جا سکتے ہیں ترہ خدا نہ ایسا آپ ان چیزوں کو کوپ اپ نہیں کر پائے تو آپ کے لیے کافی زیادہ مسائل کھڑے ہو جائ رہیں گے تو میں آپ لوگوں کو یہ سیس کروں گا کہ یہاں آنے اس پہلے اپنے طور پر آپ ریسرچ ضرور کریں کہ آپ نے اکموڈیشن کہاں پہ لینی ہے آپ کے فوڈ ایکسپنسز کیسے ہوں گے ٹرانسپریشن کے والے سے کیسے آپ اس کو یوزٹ ہوں گے کتنی دور ہے اپنی اکموڈیشن سے ان تمام ٹاپس کے حوالے سے آپ کو کافی زیادہ انفرومیٹیوز چینل پہ مل جائیں گے آپ ان کو بھی دیکھیں اور آپ اپنے طور پر پر پلان کریں کہ آپ ان چیزوں کو کیسے لے کے چلیں گے اگر آپ نے اپنے طور پر پلان نہیں کیا ہوگا تو آپ کے لیے کافی زیادہ مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں ٹکر بوکنگ کے حوالے سے اپنے چیز کا خاص کیا رکھنا ہے کوئی ایسی ٹکر بوک بلکل بھی نہ کریں جہاں پہ آپ کا جو سٹے ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے لائک اگر آپ یوکی میں آئے رہے تو آپ کو وائر دوبائی یا پھر قطر کوئیت سعودی عربیا ان کنٹری سے ہو کے یہاں بیانہ پڑتا ہے تو آپ کوشش کریں کہ جتنا سٹے ک کم ہوگا تاکہ آپ لوگ ریلیکس رہے ہیں دو کہ ٹکر تھوڑی ایکسپینسیب ضرور ہوں گی آپ منٹلی ریلیکس رہیں گے اور آپ کا جو سفر ہے وہ اچھا گزرے گا نیکس جو چیز آتی ہے کہ آپ نے ٹریول کرنے سے پہلے میک شور کرنا ہے کہ آپ کو کون یہاں پہ پک کرنے کے لیے آرے ائرپورٹ سے آپ کو کون پک کرے گا آپ کہاں پہ جا رہے ہیں کیا جو پک کرنے آرہا ہے وہ ٹرس وردی ہے یا آپ اپنے طور پہ آرہے ہیں یہاں پہ آپ کوئی جانے وال نہیں ہے تو آپ اس صورت میں کیا کریں گے تو اس میں سب سے پہلے اگر آپ کا کوئی جانے والا ہے تو وہ پک کر لے گا اگر آپ کا کوئی جانے والا نہیں ہے تو اس صورت میں یہ کر سکتے ہیں کہ آپ یونیورسٹی والا سو ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ میرے لیے کوئی پک اینڈ ڈروپ سروس ہے وہ پروائیڈ کی جائے یا مجھے سلس کیا جائے کہ کیسے میں ائرپورٹ سے اکمونڈیشن پہ جاؤں یا پھر یونیورسٹی کا جو ہوسٹل ہے وہاں پہ آنگا اس والے سے وہ آپ کو کچھ نہ کچھ ہے آپ نے بلکل بلینک نہیں رہنا کسی حوالے سے آپ پہلے اتنی دوسرے ٹیول کر کے آئے ہوں گے اور آپ نے یہ چیزیں بھی پروپر ریسرچ یا ورک آٹ نہ کیا ہوگا تو یہ چیز بھی آپ کے لیے سٹریسپل ہو سکتی ہے یہ الحمدللہ خیر خرید سے پہنسے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ نیکس ڈی مورننگ آپ نے اپنا بی ایر پی کارڈ کلیٹ کرنا ہے آپ کے جو نیئر بھائی جو بھی پوسٹ آفیس ہوگا وہاں پہ چلے جائیں گے اپنا پاسپورٹ لے کے آپ کا پاسپورٹ دہنے بعد آپ کا جو بی ایر پی کارڈ ہوگا وہ آپ کو ہینڈ آور کر دیں گا سیکنڈ چیز آپ نے یہ کرنی ہے کہ اگر آپ کو ایر پورٹ سے کوئی سیم بھی مل جاتے تو وہاں سے بائی کر سکتے ہیں لیکن میکشور کرنا ہے کہ یہاں پہ جو سیم ہے وہ فری ہے کوئی بھی کسی بارے سے کوئی بھی چارجز نہیں لیے جاتے ہیں اگر وہاں پہ کوئی سیم آپ کو فری نہیں ملتی تو آپ نے وہاں سے نہیں خرید دنی جہاں پہ آپ کے اکاموڈیشن وہاں پہ آپ کے جو قریبی مارکیٹ ہوگی وہاں پہ چلے جائیں وہاں سے آپ فری سیم لے سکتے ہیں اس میں ریفنیل پوسیبل آپ نے اپنے آپ کو جی بی کے ساتھ ریجسٹر کرنا ہے تو یہاں پہ آپ خدا حنا سے کسی والے سے آپ کو پرولم ہو جاتے ہیں میڈیکل ایشی ہو جاتا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کسی بھی جی بی کے ساتھ ریجسٹر ہو سکتے ہیں اس حوالے سے بھی آپ کو ڈیٹیل ویڈیو چینل پہ مل جائے گی وہ بھی ضرور دیکھے گا نیکس چیز آ جاتی ہے کہ آپ نے اپنا بینک اکاؤنٹ اوپن کروانا یہاں پہ ڈیفرنٹ بینکس ہیں آپ کسی بینک میں اپنا اک کرتے ہیں اور کچھ فیزیکل بینکس ہوں گے جو آپ کو فیزیکل یہاں پہ برانچز بھی مل جائیں گی بٹ آئی بور سجیسٹ کہ آپ جو فیزیکل برانچز ہوگی آپ ان میں اپنا اکاؤنٹ اوپن کروائیں تو اکاؤنٹ اوپن کروانے کے لیے آپ کو کچھ ڈاکومنٹس ریکوائیڈ ہوں گے جو مین اپورٹن ڈاکومنٹ ہوگا وہ ہے جی آپ کے پاس پروف آف ڈریس ہونا چاہیے تو پروف آف ڈریس کے لیے آپ کو یہ سجیس کروں گا کہ آپ سمپل یون کریں ہم اپنا اکاؤنٹ اوپن کروانا چاہ رہے ہیں تو آپ ہمیں لیٹر پروائیڈ کریں تاکہ ہم اس لیٹر کو ایزا پروف آف ڈریس بینک میں یوز کر سکیں تو وہ آپ کو لیٹر پروائیڈ کر دیں گے جس کے ذریعے آپ اپنا اکاؤنٹ اوپن کروا سکیں گے بینک اکاؤنٹ کیسے اوپر کرتے ہیں اس سوالے سے بھی آپ کو مل جائے گی تو آپ وہ جا کے دیکھ سکتے ہیں اگر کوئی بھی کوش سنو تو آپ مجھے ویڈیو کا میسجھیں پوچھ سکتے ہیں ا میں اپنے پورنند چیز آ جاتی ہے کہ آپ نے اپنا نیشنللنس نمبر اپلائے کرنا ہے نیشنللنس نمبر بہت ضروری ہے کیونکہ اگر جاب کرتے ہیں کہیں بھی تو آپ نے اپنا اینا یوز کرنا ہوتا ہے نائی کا پرپرس بیسیکل یہ ہوتا ہے کہ آپ کہیں بھی جوب کرتے ہیں تو یہاں پہ HMRC والا آپ کو ٹریک کر سکتے ہیں کہ آپ نے پورے سال میں آپ نے کتنے گھنڈے جوب کی ہے آپ نے کتنا ٹیکس پر اپے کی ہے تو یہاں پہ HMRC کے والے سے انٹرسنی چیز یہ ہے کہ وہ end of the year تو انڈویجیلی سب کے وہ چیک کرتے ہیں کسی نے اوور ٹیکس تو پہ نہیں کیا اگر آپ نے کوئی اوور ٹیکس پہ کیا کسی اوالے سے آپ کے جو پیسے ہیں وہ end of the year آپ کو واپس کیے جائیں گے تو یہ ہے بہت انٹرسنی چیز HMRC کے والے سے تو نیشنل انسولنس نمبر کیسے اپلائی کر سکتے ہیں اس حوالے سے بھی آپ کو ویڈیو مل جائے گی آپ اس کو بھی ضغور دیکھے گا ایک اور بہت ہی اپورٹن چیز وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنا ایسا ہی لیسنس بھی بنوانا ہے چاہے آپ کو جوب ملے یا نہ ملے آپ نے کرنا یہ ضرور ہے اور آپ نے ایسا ہی لیسنس کیسے بنوانا ہے اس حوالے سے بھی آپ کو ڈیٹیل ویڈیو مل جائے گی ایون کیا آپ ایسا ہی لیسنس خود کیسے اپلائی کر سکتے ہیں میں نے بقاعدہ لیپ ٹاپ کی سکین ریکارڈ کر کے اس پر ویڈیو بنائی دیا وہ بھی دیکھے گا اگر آپ وہ نہیں سیکھیں گے تو آپ کو کہیں باہر سے بنوانا پڑا ہے جس کا وہ آپ کو چارج کریں گے ایسا یہ کورس بیسکلی سکس دیز کا کورس ہوتا ہے اگر آپ ایسا یہ کورس کرنا چاہ رہے ہیں اگر آپ یہاں پہ آتے ہیں آپ کا کچھ جانے والا نہیں ہے اور آپ اس پر سے پرشان ہے کہ ہمیں جو پہلی جو سکیورٹی شیفٹ ہے وہ کیسے ملے گی سب سے پہلے آپ نے میک شروع کرنا ہے کہ آپ کے پاس اپنا جو دور سپریزہ کا لائسنس ہو لائسنس آنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ ویری نیکس دے موننگ نیہار مو بغیر کچھ کھائے پھی آپ نے اپنے قریبی ٹرین سٹیشن پہنچ جانا ہے اور میک شروع کرنا ہے جب آپ وہاں پہ جائیں گے تو آپ کو وہاں پہ کافی زیادہ مجاہد بھی لیں گے جو سکیورٹی شیفٹوں پہ جا رہے ہوں گے آپ لوگوں نے سب سے گپ شپ کرنی ہے ان سے اپنے نمبر کرنی ہے کمپنیز کے نیم پوچھنے ہیں ان سے پوچھنا ہے کہ وہ کہاں کا جاب کر رہے ہیں اگر ان کے کوئی ورس اپ گروپس ہیں آپ نے ان کو جوائن کرنا ہے تو میں آپ کو گرنٹی کرتا ہوں بلکہ ٹو ہنڈر پرسن آپ کی جو سکیورٹی جاب تو جل سے جل سکیورٹ کر لیں گے آپ لوگوں نے کمینٹ سے ضروری بتانا ہے کہ آپ کو یہ پرو لیور ٹپ کیسے لگی تو نیکس اگر ہم اوورال جاب کی بات کریں تو یہاں یوکے میں دیفنیلی سوچوشن تھوڑی ٹف ہے جاب ملنے میں تھوڑا بہر ٹائم لگ سکتا ہے آپ اس حوالے سے پرشان نہیں ہونا ہمیں جاب نہیں مل رہی اور پینک نہیں ہونا ایک اور چیز کا اپنے خاص کے آ رہا ہے کہ ٹیول کرنے سے پہلے آپ نے اپنے پاس کوئی بجٹ دو مہینے کا ایڈلیس اپنے پاس ہونا چاہیے اگر خدا حناسہ کوئی جاب ڈیلے ہوتی ہے کسی وجہ سے تو آپ کے پاس اتنا بجٹ ہو کہ آپ اپنے جو چیزیں آپ اس کو منیج کر سکیں نورمل جاب کی بات کیجئے تو اس کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے جو قریبی مارکیٹ ہیں وہاں پر چلے جائیں وہاں پر شاپ کے باہر آپ کو پوسٹرز ملیں گے اور آپ ان سے گپ شپ کریں ان کو اگر شاپ بندہ نہیں چاہیے آپ ان کے ویروس میں ریکوست کر سکتے ہیں کہ ہم ویروس میں بھی جاب کر سکتے ہیں آپ نے کسی حوالے سے کوئی بھی اپرچورٹی اگنور نہیں کرنی آپ نہیں ہوں گے آپ لوگوں کو کوئی نہیں جانتا ہوگا آپ نے سٹارٹ میں جو آپ کو جاب ملی آپ نے بسملا کرنا اس کو سٹارٹ کر دینا جیسے آپ جاب سٹارٹ کریں گے کوئی بھی کام کوئی بھی جاب چھوٹی پڑی نہیں ہوتی کسی بھی انسان کی جو سوچ یا اس کا استعمال اس چیز کو چھوٹا یہ بڑا بناتی ہے اگر اکموڈیشن بک کرنے والے سے آپ دوستہ کوئی ایشیو آ رہا تو امبرسورنڈ ڈاٹ کام ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس کو یوز کر کے آپ پورے یوکے میں اپنی ایونسٹی کے نظیق یا کہیں بھی آپ لینا چاہے اپنی اکموڈیشن لے سکتے ہیں بہت زیادہ کسٹرمائز ہیں ڈیفرنٹ آپشنز ہوں گی اگر آپ امبرسورنڈ کے ساتھ اپنی اکموڈیشن بک کرنا چاہتے ہیں تو اس کا جو لنک ہے ویڈیو کی ڈسکرپ سے مل جائے گا جس کو یوز کر کے آپ امبرسورنڈ ڈاٹ کام کے ساتھ اپنی اکموڈیشن بک کر سکتے ہیں فوڈ کے حوالے سے بات کیجئے تو آپ میکشور کریں کھانا خود بنائیں ایک تو وہ اکانومی کل ہوگا ہیلڈی فوڈ ہوگا باہر سے گھائیں گے باہر سے کھانا بھی اتنا زیادہ اچھا نہیں ہے تو میکشور کریں کہ آپ جو کھانا وہ گھر پہ خود بنائیں ٹیوڈیشن کی بات کیجئے میں آپ لوگوں کو یہ سیز کروں گا کہ آپ ایٹین پلاس جو آسٹر کارڈ ہوتا ہے وہ اپلائی کریں اس میں یہ ہوگا کہ ڈیفرنٹ پیکجز پر ہوتی ہیں ویکلی منتھلی اگر آپ وہ یوز کریں گا تو اس میں آپ کو اچھا خاص ہے ڈیسکونڈ ملے گا وہ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں اس حوالے سے بھی آپ کو ویڈیو چینل مل جائے گی وہ بھی ضرور دیکھیں اور آپ نے جو ٹیبلنگ کاؤسٹ ہے اس کو آپ سیف کریں میں آپ لوگوں کو یہ سیز کروں گا کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ میرے چینل کو طورلی ویزٹ کریں اس میں آپ کو یوکے کے حوالے سے کافی زیادہ ویڈیوز آپ کو ملیں گی آپ ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور ہم شور آپ کے جو 99% جو کوئسن ہوں گے ان کے آنسر آپ کو اسی چینل پر مل جائیں گے اگر آپ کے مئنے پھر بھی کوئی کوئسن ہوں تو آپ ویڈیو کمینٹ سیکشن میں یا پھر آپ مجھے انسٹاگرام پر کانڈٹ کر سکتے ہیں ملتے ہیں ایک نئی انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ بائی فرناؤ